ہلو پریوک کیسے ہیں آپ سب پربیش مسیح کے نام سے آپ سب کو جائے مسیح کی آج پھر سے تھوڑی دیر پربیشور کے وچن سے ہم لوگ سیکھیں گے تھوڑا سا سمیہ ہے اس لئے آئیے ہم سیدھا وچن میں جائیں اور ہم لوگ دیکھیں نرگمن کا کتاب عدیائی بیس اس کا آٹھ وچن سے ہم لوگ دیکھیں گے نرگمن عدیائی بیس اس کا آٹھ وچن تُو اسلام دن کو پاویتر ماننے کے لئے اسمرن رکھنا اس وچن کے لئے ہم پربیشور کا دھنیواد کریں گے میرے شاہد بولیے پربیشور کی مہمہ ہالیلویہ ہالیلویہ تھوڑی دیر ہم اس وچن سے دیکھیں گے لکھا ہے کہ تُو وشلام دن کو پاویتر ماننے کے لئے اسمرن رکھنا پریو پربیشور کا وچن ہم سے اس پرکار سے باتچیت کرتا ہے ہم پربیشور نے جس وشلام دن کو نیوکت کیا ہے اس کو ہم پاویتر ماننے کے لئے پربیشور کا وچن ہم سے باتچیت کرتا ہے اس لئے ہم برسک پریاست کریں کہ پربیشور کے پاویتر دن کو وشلام دن کو پاویتر رکھنا ہے اسمرن رکھنا ہے پربیشور ہم سے اس پرکار سے وچن کے دوارہ سے ہو کر باتچیت کرتے ہیں اس لئے ہم وشلام دن میں پربیشور کے کاری کو اس کے اچھا کے انسار کرنا چاہیے تو کس پرکار سے پربیشور کے وشلام دن کو ہم پاویتر رکھنا ہے بائبل بتاتی ہے کہ کئی بار پربیشور کے بھکتداز موسیٰ نے کہا چھے دن تم کام کاج کرو اور ساتھون دن وشلام کرو کر کے ساتھون دن اس میں منہ کے بارے میں موسیٰ بتایا کہ چھے دن تم میدان میں جاؤ منہ اٹھا کر لے کے آؤ اور ساتھون دن تم نہیں جانا اور ساتھون دن تم وشلام کرنا اس پرکار سے پربیشور نے موسیٰ کے دوارہ سے ہو کر اسرائیلیوں کو پربیشور کے سنیم کو بتایا لیکن اسرائیلی لوگوں نے پربیشور کے دعا سے موسیٰ کے بعد پر وشواس نہیں کرتے تھے وشواس نہ کرتے ہوئے وشلام کے دن میں وشلام کرنے کے بجائے پربیشور کی مہمہ کرنے کے بجائے پربیشور کی آگیاں کا پالن کرنے کے بجائے یہ لوگ پراتی دن کے سمان وشلام دن میں بھی یہ جا کر میدان میں منہ ڈونڈتے تھے لیکن پربیشور کے دارس کے بعد کو جو پالن کرتے تھے اس سمیں ان کے پاس میں جو سنیوار کے لائے والا منہ باقی دنوں میں جرسہ آج کا لائے والا کل سڑ جاتا تھا لیکن جہاں نہیں جانے کے لئے بولا گیا جس دن میں اس دن وہ پچھلے دن میں لائے والا منہ اس دن بھی یہ لوگوں کے لئے کام کرتا تھا اس کو یہ لوگ کھا پاتے تھے پرنتو آگیاں نہ مان کر لوگ جا کے ان جگہوں میں ڈونڈتے تھے لیکن کہیں نہیں ملتا تھا تو اس پرکار سے کئی بار لوگ پربیشور کی آگیاں کا پالن نہیں کرتے تھے پربیشور کا وشلام کا جو دن ہے اس کو ماننے کے لئے ماتر جیسے مننا کی بات ہے ایسا نہیں پرنتو ہم آج بھی پربیشور کے وشلام دن کو پاویتر ماننا چاہیے ہمارے بولنے کے دوارہ ہمارے چلنے کے دوارہ ہمارے کاریوں کے دوارہ ہمارے دیکھنے کے دوارہ ہمارے کھانے پینے کے دوارہ اور پربیشور کی آرادھنا کرنے کے دوارہ تو یہ ساری جو چیز ہیں پربیشور کے وشلام دن کو ماننے کے لئے اسے ماننا ہے اور یہ ساری چیزوں میں ہم دھیان دے کے ہمارے جیون کو پرمیسر کے اپستیتی میں پویتر رکھنا ہے اور پرمیسر کے آگیاں کا پالن کرنا ہے یادی ایسا کرتے ہیں تو پرمیسر اس کے آگیاں کے پالن کیے جانے کے دوارہ نسندے ہمیں آسیس دیں گے اور ہمارے کاریپورن ہوں گے ہماری اوپر چنگائی آئے گے کیونکہ اس کے آگیاں کے مانے جانے کے دوارہ پرمیسر کی آسیس ہمارے اوپر آئے گی اس لیے ہم آگیاں کو مانیں گے ویسرام کے دن کو اس پرکار پویتر رکھیں گے تو نسندے پرمیسر اس کاریے کے قارن سے ہمارے جیون میں آسیس کو دیں گے کئی بار یہودی بھی ایسا نہیں کرتے تھے ویسرام دن میں پرمیسر کے اس ویسرام دن میں یہودی مانوسیوں سے زیادہ جانور کو مہتوہ دیتے تھے لیکن پرمیسر کا جو ویسرام دن ہے اس کو ماننا ہے اور مانوسی کے مکتی کے لیے ادھار کے لیے جیون کے لیے کام کرنا ہے تو اس پرکار پرمیسر کے ویسرام دن کو ہم لوگ ماننا ہے بہترے لوگ ویسرام دن کو نہ مان کر اپنے اچھا کے انسار پرتی دن کے انسار اس دن بھی اس سمائے بھی یہ لوگ اپنے ہی جیون کے لیے اپنے پیٹ کے لیے ان لوگ کاریہ کرتے رہتے ہیں پرتے دن کئی بار انگلی مٹکانا آنک مٹکانا اور اپنے مرجی کے انسار کرتے جینا چلنا یہی اس دن بھی کرتے رہتے ہیں لیکن پرمیسر ایک ویسیز دن ایک سمائے نیوکت کیا اس میں مانوسی لوگ پرمیسر کے لوگ اسے ماننا ہے ماننے کے لیے بتایا لیکن ایسا لوگ نہیں کر پاتے ہیں لیکن یادے ہم پرمیسر کا بھائی مان کر اس کے ویسلام کے دن کو مانیں پویت رکھریں اس کے نیام کا پالن کریں گے تو پرمیسر ایسا کیے جانے کے کارن سے ایسا کرنے والوں کے جیون میں نیسند آسیز کو دے گا اسی لیے پرمیسر کہتا ہے اس کو پرک کر دیکھو کہ یہ ہو پرمیسر کا ایسا بھلا پرمیسر رہے کہتے ہیں اس لیے اپنیوں ہم مانیں اور ویسا کریں اور ہم آسیزیت ہو جائیں پرمیسر انوچنوں سے ہمیں آسیز دے گیں